وَيُقِيمُونَ السَّلَاةً صلاة اولاً ذکرِ اللہ کا نام ہے پھر ذکرِ اللہ کے طریقے مختلف ہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو دہراتے رہیں صلاة ذکرِ اللہ کا نام ہے قرآن اگر کہتا ہے قرآن اگر کہتا ہے قرآن اگر کہتا ہے اور جنہوں نے صلاة کو اپنے اندر قائم کر لیا جیسے کہ مولا علی قاری نے اور جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی نے ان دو لفظوں کی تفسیر جو بیان کی ہے اس پر سترہ صفے لگا دیئے کن دو لفظوں کی؟ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةً اور وہ صلاة قائم کرتے ہیں میں آپ کو اپنے اندر قائم کرتا ہے ایک اپنے اندر قائم کرتا ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاةً صلاة اولاً ذکرِ اللہ کا نام ہے پھر ذکرِ اللہ کے طریقے مختلف ہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو دہراتے رہیں صلاة ذکرِ اللہ کا نام ہے اب پھر ذکر کرنے کے طریقے مختلف ہیں جیسے کھانے کے طریقے مختلف ہیں کوئی روٹی کا نوالہ توڑ کے سالن میں ڈبو گے کھاتا ہے اور کوئی بند کے اندر بوٹی رکھ کر کے یوں کھاتا ہے اور کوئی روٹی کے ٹکڑے کر کر کے شربے میں ڈال دیتا ہے پھر فورک سے کھاتا ہے لیکن کھا تو روٹی رہا ہے کھا تو کھانا رہا ہے کوئی کیلہ پیل آف کر کے کھا لیتا ہے کوئی اس کو ملک شیک بنا کے پی لیتا ہے ہے تو ایک ہی چیز اسی طرح ذکر اللہ کے مختلف طریقے ہیں آپ کے وجود کے دو حصے ہیں ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ایک عارضی طور پر زندہ رہنے والا وقتی طور پر زندہ رہنے والا ذکر اللہ کے فرض کو اللہ نے ان دو طریقوں میں بانٹ دیا ہے ایک ذکر اللہ کا طریقہ ہے دائمی جو ہمیشہ ہوتا رہے وہ روح اور قلب کے لیے ہے اور دوسرا ذکر کا حصہ اللہ نے وقتی رکھا ہے وہ زبان اور جسم کے لیے ہے تمہاری روح کوئی ایک دو گھنٹے کے لیے یا ایک دو سال کے لیے یہ پچاس سو سال کے لیے تو نہیں زندہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے جو جہنم میں رہیں گے خالدین افیہا وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور جو جنت میں رہیں گے اس کے لیے بھی یہ آیا خالدین افیہا کہ یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے جب تمہاری روح نے ہمیشہ رہنا ہے تو اس کا فرض بھی وہی ہوگا جو دائمی ہوگا ہمیشہ رہنے والا ہوگا لہٰذا اصل صورت صلات کی روح کی صلات ہے قلب کی صلات کیا ہے کہ قلب میں اسمِ ذات اللہ کا نور اتر جائے روح کی صلات کیا ہے کہ روح میں اسمِ ذات اللہ کا جلوہ اتر جائے یہ روح کی صلات ہے جب تک اسمِ ذات کا جلوہ روح میں نہیں اترے گا تجھے بیت المامور کی صلات جو شریعتِ احمدِ والی ہے وہ کبھی میں اثر نہیں آئی وہاں اللہ کے نام کی گونج نہیں ہوتی وہاں جلوہ کی تقرار اور شدت ہوتی ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاتَ صلات کسی ایک جگہ قائم نہیں کرنی صلات دل میں بھی قائم کرنی ہے صلات روح میں بھی قائم کرنی ہے صلات یہاں بھی قائم کرنی ہے اس کی صلات کیا ہے رب کو دیکھنا تب ہی تو کہا السلات مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کے لئے صلات کیا ہے مَعْرَاج مَعْرَاج سے مراد وہاں تک کا سفر یہ کہ جب تُو یہاں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ تیری روح پرواز کر کے اللہ کے روح بروح پہنچ جائے اور وہی ہستیاں ہیں جو جب سجدے میں سر جھکاتی ہیں کہتی ہیں سبحان ربی اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے جواب نہ آ جائے کہ لب ہے کیا عبدی یہ صلات مومنوں کی محراج اول صلات کیا ہے اس میں ذات اللہ کا قلب میں دائمی طور پر اتر جانا اور تقرار کے ساتھ نور بنانا یہ ابتداء ہے یہ ابتداء ہے یہاں سے ایمان میں داخل ہو گیا کامل مومن نہیں ہے ابھی قَالَتِ الْآرَابُ آمَنَّا آراب والوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا بلکہ یہ کہا کرو اسلام لاکر مسلمان ہوئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلُوا الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تمہارے دلوں میں نور اترا کیدھ رہے جب تم اپنے آپ کو مومن بول رہے ہو تو یہ قلب کے اندر اسمِ ذات اللہ کا اتر جانا صلاة کی ابتداء ہے جب تیرے قلب میں اللہ کا نام اتر گیا صلاة کی ابتداء ہو گئی اب اللہ کی نظر میں تو بے نمازی نہیں ہے لیکن مکمل نمازی بھی نہیں ہے پھر تیری نماز کا رستہ اور آگے پڑھے گا یہ دل کے اندر جب اسمِ ذات اللہ اترے گا اب تیرے نماز کے دو درجہ حاصل ہو گئے نا تجھے پھر ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا جب ادھر گیا تو یہ تیری صلاة تیری نماز تجھے رب کے روبرو لے جائے گی پھر یہ قول رسول اللہ کا پورا ہوگا الصلاة مراج المومنین تم غور کرو قرآن کہتا ہے جنہوں نے صلاة قائم کر لی ہے صاحبِ تقویٰ بن چکے ہیں اب کون سے ہدایت مانگ رہے ہیں کیا گمراہ ہیں صلاة بھی قائم کر لی جو مال دیا وہ بھی خرج کیا غیب پر بھی ایمان لے آئے پاک صاف بھی ہو گئے پھر کون سے ہدایت قرآن سے لینے کے لیے آئے ہیں یہ تو کہہ رہا ہے حدلل متقین ان کو ہدایت کرتا ہے کن کو جو متقی ہو گئے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جنہوں نے صلاة اپنے اندر قائم کر لی اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ اور جو بھی ہم نے رزق ان کو دیا ظاہری اور باطنی وہ اللہ کے نام پر لوگوں کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا خاروٹی ہو یا سینے کا فیض ہو اب یہ چار کتنی ہو گئی ایک دو تین چار صفت ہیں قرآن سے ہدایت لینے کے لیے چار صفتوں کا ذکر کیا ہے حدلل متقین ہدایت کس کو دے گا پہلے تم متقی ہو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صلاة قائم کر چکے ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ظاہری باطنی رزق دیا ہے وہ بھی خرش کرو اللہ کے راہ میں جب یہ چار صفت ہو جائیں گی تو پھر قرآن آپ کو ہدایت دے گا اس سے پہلے کیا کریں گے آپ اس سے پہلے متقی کیسے بنیں گے صلاة قائم کیسے کریں گے اس کے لیے ہی ہے نا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجْدَلْهُ مُلْيَ مُرْشِدَا کیونکہ پہلے درجے میں مرشد ہی ہے نا مرشد پھر تجھے قرآن کے لائق بنائے گا تیرا سینہ صاف کرے گا تیرا نفس کو پاک کرے گا تیرے اندر رب کے اسم کو اتارے گا تجھے قرآن کے لئے تیار کرے گا اوہے قرآن حضورﷺ کے سینے پر آیا ان کا سینہ تو چمک رہا تھا نا ان کا تو ظاہر باطن نور تھا تو تجھے بھی قرآن کو سینے میں اتارنے کے لئے اپنے آپ کو اندر سے نورانی بنانا پڑے گا نا اب تُو نورانی کیسے بنے گا تُو تو محمد رسول اللہ کو نور کہنے سے گھبراتا ہے ہے نا فرق مسلمان میں جو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بشر ہیں نور نہیں ہیں حالانکہ خود رسول اللہ نے کہا اَنَا مِن نُورَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِن نُورِ کہ میں اللہ کا نور ہوں اور مومنین میرا نور ہے اب تُو نور کیسے تیرے پاس نور کی طرح سے آئے گا قرآن نے کہا اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ جس نے اللہ کے نام سے اپنے سینے کو کھول لیا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ تو اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہے سب کچھ تو صاف ظاہر ہے سب کچھ تو صاف کھلا کھلا قرآن میں موجود ہے موسیقی أورو تیویییییییت لیزیدنی سب کھل کھلا کھلا کھلای موسیقی 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 موسیقی